اگر آپ نے میرا ساتھ نہیں دیا تو اپنے اندام کے آگے قادری میں نہیں لگوں گئے اور ایسے گھوسے پاک کی جہلی کو پگڑا کہ جو دو سو بگا زمین بدائیوں میں ہے وہ بیناوہ ہو جائے گھوسے پاک کے مزار سے تھوڑی دور تھے اور کہہ کر کے گھوسے پاک کی جہلی پگڑا تک تک کہ ان کے جیب میں جو موبیل تھا گھنٹی آگئی کہہ آپ مغداد سے وہاں پر تشریف لے آئیے یہاں دو سو بگا زمین کا بیناوہ کہ جو اسے پاک کے پیٹے گیند کھیلتے ہیں تو ان کے گیند میں امام حسین میں شریک ہے ان کے گیند میں اسے پاک بھی شریک ہے ان کے گیند میں جنہیں دو آدادی بھی شریک ہے ان کے گیند میں عبوبہ شبری بھی شریک ہے ان کے دن کے گیند میں آرہ حضرت بھی شریک ہے مفتی حضرت بھی شریک ہے امہ حضرت صاحبین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و نصلي على رسول کریم اما بعد فرض باللہ من الشہران الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لهم البشراء فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ صدق اللہ مولانا رزیم و اللہ من رسول نبی کریم و نحن و لازالکل من الشاہرین و الشاکرین والحمدللہ رب العالمین ایہا مراسل سے پہلے مل کر حضور رحمت العالم نور مجسم سیاہ الامکان دونو عالم ملکم مختار سیدی ابن علوخیہ جرابیح بلی محتبہ و محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بنام حدید رضا سلام پیش کریں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مورانا محمد و علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حضور رحمت العالمین سرکارِ غوثِ عاظم تائدارِ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں ہمارے علماء حفاظ و خوزانے بارگاہِ غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خراجِ عقیدت و محبت پیش فرمایا ربِ قدیل و مختدر کے بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ان تمام علماء کرام کے بیانات کو اور ان کی دینی بیغام کو اپنے بارگاہ میں شرطِ قبولِ تدہ فرمائے حضراتِ گرامی جارہو شریف کے بعض مکمہینے میں میں برابر پرگام کر رہا ہوں میری آواز درست نہیں ہے میں یہاں اس لیے کھڑا ہوا ہوں بیٹھا ہوں کہ غوثِ عاظم کے غلاموں میں میرا نام شامل ہو جائے اس سارے علماء کو میں نے دعوت دیا ہے اور یہ اس بنیگار کی دعوت پر تفریف لائے اللہ تعالیٰ ان سب کو علمِ نافع عملِ صالح عطا فرمائے حضراتِ گرامی عالی حضرت عظیم البرکت کے غشار ابھی آپ ہر عالمِ دین کے زبانِ فیضِ ترجمان سے آپ نے سنا اب چلو عالی حضرت کے ناتیہ دیوان میں سے ایسے اشحال آپ کے سامنے پیش کی جائے جو اپنی اہمیت اور افادیت کے احزاب سے بے مشلو بے مثال ہے ان لوگوں نے عالی حضرت کے مشہور زمانہ کلام پڑھا اب چلو میں عالی حضرت فاضرِ بینلیوی کی ناتیہ دیوان کی طرف چلیں منعقی کی طرف چلیں آپ فرماتے ہیں تو اپنے وقت کا صدیقِ اکبر انشاءاللہ سبحان اللہ تو اپنے وقت کا صدیقِ اکبر غنی و حیدر و عادل ہے اور ہزاروں تابعی سے تو فضوحا ہزاروں تابعی سے تو فضوحا و طبقا جسے مانگے نہ پائیں جاہ والے جسے مانگے نہ پائیں جاہ والے وہ بین مانگے تجھے حاصل ہے اور ستم خوری وہابی رافضی کی ستم خوری وہابی رافضی کی کہ ہندو تک تیرا سائل ہے یا روس کہ ہندو تک تیرا سائل ہے یا روس اور آلہ حضرت نے آلہ حضرت شماتے ہیں اسے پاک نے فرمایا آلہ حضرت عالم روحانیت میں کیا چاہتا ہے تو آلہ حضرت کیا فرماتے ہیں کہا تُو نے کی جو مانگو ملے گا کہا تُو نے کی جو مانگو ملے گا رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا روس رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا روس اور آلہ حضرت شماتے ہیں اے غصر عظم جب آپ تقریر کرتے ہیں تو آپ کی تقریر سننے کے لئے انبیاء تشریف لاتے ہیں علیہ متعظہ تشریف لاتے ہیں سدھی کے اکبر تشریف لاتے ہیں بھارو کے آزم تشریف لاتے ہیں عثمانِ غنی تشریف لاتے ہیں خود حبیبِ خدا بنفسِ نفیس تشریف لاتے ہیں آلہ حضرت شماتے ہیں ولی کا مرسل آئے خود حضور آئے ولی کا مرسل آئے خود حضور آئے وہ تیرے وہاں اس کی محفر ہے آغوث اور عالی حضرت فاضل بنیلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جتب خوری وہاں پہ لحفظی کی کہ ہندو تک تیرا سائل ہے آغوث عدوب الدین مذہب والے حاسد عدوب الدین مذہب والے حاسد توئی تنہا کا زور دل ہے آغوث توئی تنہا کا زور دل ہے آغوث عزاد اکرامی میں جب آج سیر شہزاد صاحب کا گھر بغداد کا نمون ہے بغداد کا فیضان جاری ہے جب بغداد کا فیضان ہے تو آؤ چلو ہم اس کے پاس چلیں جو فڑا فی الغوث دیکھو بھائی آپ کو خدا کم ملے گا آپ اگر مرید ہوگے کہ ہم مالدار ہو جائیں ہم کھیت بیناوہ کروالے کسی سے مرید ہو جائیں یا ہم ہمارا بیٹا مہچڑ ہو جائے یا ہم کو دنیا مل جائے لوگ اس کے لئے مرید ہوتے ہیں وہ فنافش شیخ نہیں ہے پہلے پیر کی یاد میں فنا ہو جاؤ فنافش شیخ ولی کیسے بنتا ہے ولی کے بھکوالتی بتاؤں گا فنافش شیخ فنافش شیخ کے بعد فنافر رسول فنافر رسول کے بعد فنافر اللہ فنافر اللہ کے بعد بقابلہ بقابلہ کے بعد تولی تولی کے بعد تدنی تدنی کے بعد ولی یہ مقام یہ ولایت کا مقام ہے جب تولی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر شیر صحاب کے دکان پر کوئی آدمی کام کرتا ہے اور اس کی تنخواہ پانچ ہزار روپیا مہنہ ہے لیکن اس نے کام اتنے سلیقے سے کیا کہ شیر صحاب نے چھ ہزار دے دیا تو جو پانچ سے زیادہ دیا اس کو کہا جاتا ہے تولی اس کو کہا جاتا ہے تولی تو ہم کو بھی اللہ دیتا ہے لیکن یہ اللہ کے مقبول بندے اللہ کیسی بندگی کرتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ اور دیتا ہے اور جب تولی کے منزل پر پائز ہوتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب بندے جب تک تو دنیا میں زندہ تھا تک تک بانچ رہا تھا اب مرنے کے بعد تو قیامت تک بانچ رہا تھا اتنے محنت کے بعد ادولی بنتا ہے یہ مقام حاصل کرتا ہے تو اب آئیے جو فنافل غوث تھے ان کا کیا کہنا تھا بغداد کا نمونہ ماں رہرا بن گیا ہے بغداد کا نمونہ ماں رہرا بن گیا ہے اجمیر کی پیزا ہے دربان شاہد غاسم آلہ حضرت کے دادا پیر حضورت چھے بیا آپ لوگ اگر اپنی زمان سے ایک معتبہ کہو کہ اچھے بیا تو جہنم کی آگ آپ کو جلن نہیں سکتے ہیں آلہ حضرت کے دادا پیر کے پاس آپ کا مرید آیا کہا حضور ایک مکان ہم نے بنایا ہے دو منزلہ بلڈنگ چلو اسے پاک کے نام سے اسالے ثواب کر دو خلاقی عقیدت پیش کر دو اور ہمارے مکان کی اختتاہ کر دو آلہ حضرت کے دادا پیر نے کہا ہم آپ کے مکان میں بکان میں ہاتھا نہیں کریں گے جاؤ ہتھاوڑا لو اور اپنے مکان کو توڑ دو سوچے بھولو ہے کوئی سمرید جو پیر ساک کہتے کے بلڈنگ توڑ دو آلہ حضرت کے دادا پیر نے کہا توڑو ہتھاوڑا لو توڑ ڈالو کہا حضور چلو ہتھاوڑا دلہ دیجئے ہتھاوڑا ہتھا فرما دیا گئے پوری بلڈنگ دو منزلہ گرا دیا گیا اب پھر آئے کہ سرکار جو مکان ہم نے بنایا ہے اب کیا کریں بنائے پھر سے کی نہ بنائیں آلہ حضرت کے دادا پیر نے فمایا ہاں بناو لیکن تھوڑی زمین بہا لو زمین میں اضافہ کر لو کہا ٹھیک ہے حضور اگر دو بیسوں میں مکان تھا تو چار بیسوں میں بناو ٹھیک ہے حضور پھر آیا حضور ٹوئیٹا اور ڈالا اور سلمنٹ ہم نے توڑ دیا ہے کیا اس کو لگا لوں یا دوسرا لے کے آؤں آلہ حضرت کے دادا پھر نے فرمایا مسالہ سب وہی لگا لو زمین بڑھا دو جب اس نے زمین بڑھا کر بنیاد کھوڑنا شروع کیا تو ہر بنیاد سے سونے کی دے گئے نکلنا شروع ہو گئی سونے کی دے گئے نکلنا شروع ہو گئی اس نے چار منزلہ مکان بنایا اور اس کے بعد آلہ حضرت کے دادا پیر اچھے میاں مالہ دوی نے سارے چار آنا کی نیاز دے گئی اور اس مکان کا استطاقت تو اس کو کہتے رہے پیر پرستی زبانی دعوی خج مت کرو سچے دل سے فنافی الغاؤس بن جاؤ اور جب پناہ لگے تو وہ سے پاک فرماتے ہیں برادی اللہ ملکی داتا حکمی ووقتی قبلہ کربی کا صفالی درست العلمہ ہر تاثیر تو قطبہ ونیت السادھ ہی مولان موالی وکلن ولی اللہو قرمن وانی انا قدم نبی بدل کمان ہر ولی کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے میں اسے نوال نبی کے نقش قدم پر ہوں تو کمال بزرگی میں بدل کامی وقضاء عبدی رفعی کانہ منی فیصلہ فی طریقی وسطہ غالی اسے پاک کی تقریر ہے شوائے نور دل کا شرور گناہ اسے تھوڑا ہلے والے خطبات اسے پاک جب تقریر کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں آؤ اسے پاک کی تقریر کا جملہ ہم سرائے جو آپ تقریر کرتے تھے اے لوگوں دنیا والوں کے پاس بیٹھ کر کے اپنے دل کو مہلا لکھ یہ وہ سر پاک کی تقریر ہے حدیث سے بول ہے الدنیا سجن المومن و جنت الکافر دنیا مومنوں کے لئے قید خانہ ہے اور کافروں کے لئے جنت ہے وہ اسے پاک فرماتے ہیں اے بیٹا دنیا والوں کے پاس بیٹھ کر کے اپنے دل کو مہلا لکھ کرو اے بیٹا قبرستان میں جا کے دیکھو کیسے کیسے حسینوں کے چہرے خراب ہو رہے ہیں یہ تقریر ہے وہ اسے پاک کی وہ اسے پاک فرماتے ہیں اے بیٹا یہ بتاؤ اگر تم کو تنخواہ دے گا اور اس کا کام نہیں کروگے تو تم کو سزا دے گا اور تم کو غلط نگاہ سے دیکھے گا اے بیٹا اللہ نے آپ کو روزی دیا ہے اور تم کو اللہ تعالی نے تمام نعمتوں سے نوازہ ہے تم اس کی بندگی نہیں کروگے تو سوائے قبر میں بٹھائی کے کیا ہو یہ تقریر کرتے ہیں وہ اسے پاک تو شاہ بشاہ سے دولہ کر رہا ہے جمہاری شواہ سے دولہ کر رہا ہے بدکار اپنے گناہوں سے دولہ کر رہے ہیں اور جی اسے پاک کے بارگاہ میں پڑا گندہ دل لے کے آتے ہیں اور اپنے دل کو تسکیہ نفس اور تقریر باطن کا فریضہ اسے پاک انجام دیتے ہیں اپنے دل کو صاف کر کے جائے رہا یہ اسے پاک کے شاہ نوائی ہے میں جو آدمی فنافی الغوز تھا اس کے بعد میں بتاؤں میں اپنے بات کو ختم کروں اس نے پوچھا کسی نے کہ آپ مرنا کہاں پسند کرتے ہو جینا کہاں پسند کرتے ہو تو کہاں مرنے کے لیے جینے کے لیے مدینہ اور مدینہ کے لیے بغداد وہ کیا کہہ رہے ہیں ظلمتِ شب میں اچانک دلِ دھیرہ چمکا یعنی وادیِ توا میں کوئی تارہ چمکا یا شبِ تار میں جیسے یدِ بیضہ چمکا آئی 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 اے شبِ تار میں جیسے یدِ بیضہ چمکا یعنی سوئی ہوئی قسمت کے نصیبہ چمکا آئی آواز کہ تو اتنا پتشان ہے کیوں اتنا افسوردہ ورنجید ہے حیران ہے کیوں ایک ہستی ہے اگر اس سے تو فنیاد کرے دلِ نشات کو تیرے وہ ابھی شاد کرے وہ ابھی تم کو ہمیں دہر سے آزاد کرے کیا بڑی بات ہے اس کو ہمیں ہستی کا علاج وہ تو کندیتا ہے دوبی ہوئی کشتی گئی ہاں وہی غوث کے ہر غوث ہے منگتا جس کا پتہ وہی نورِ ازل ہے رُخِ زیبہ جس کا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں گتا جس کا اولیاء چومتے ہیں نقشِ کفے پا جس کا چلو انہی کے طرح دولت پر لیے چلتے ہیں آپ تجھے بابِ اجابت پر لیے چلتے ہیں کہ باب آپ یہاں سے بغداد گئے اور بغدادِ مولانا میں حاضری تھی اسے پاک کے جانی کو پکڑا اور اسے آزم بمانے بے سروسامہ مددے قبلہِ دی مددے کعبہِ ایمام مددے یہ کہہ کر کے جانی پکڑی اور کہا حضور میں بدائیوں کا ہوں اور آپ بغداد کے ہیں میں نے دو سو بگا زمین خریدی ہے مجلسہ بنانے کیلئے میں بہت بری عظیم خانقہ بنانا چاہتا ہوں میں بہت دینی کام کرنا چاہتا ہوں اگر آپ نے ملاسات نہیں دیا تو اپنے اندام کے آگے قادری میں نہیں لگا ہوں گئے اور ایسے گھوسے پاک کی جانی کو پکڑا کہ جو دو سو بگا زمین بدائیوں میں ہے وہ بیناوہ ہو جائے اسے پاک کے مزار سے تھوڑے دور تھے اور کہہ کر کے گھوسے پاک کی جانی پکڑا تب تک کہ ان کے جیب میں جو موبیل تھا گھنٹی آگئی کہہ آپ بغداد سے وہاں پر تشریف لے آئیے یہاں دو سو بگا زمین کبھی نام اب وہاں سے چلے دیکھو کتنے سچے عاشق ہیں چلے چالیس آدمی گئے تھے بغداد چالیس آدمی کو جہاں سے بٹھا دیا ہے کہ تم جاؤ دلی اور بچے پانچ چھے آدمی کہ ہم یہاں سے امام حسین کے وہاں جائیں گے وہاں سے کر جائیں گے راستے میں اسے پاک کے بزار سے چلے اور تھوڑی دور گئے تھے تک تک کہ آتنگوادیوں نے کہاں پسندوں نے گولی چلانا شروع کیا ان کے گاری کے شیشے میں گولی لگتی گئی گاری کے شیشیاں شیشے اور تمام کرچیاں ٹوٹ کے گر گئی آگے تاجدارے ہیں سنت تھے جو فرافر غوث تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے حضرت نے فرمایا معلوم ہوتا ہے گولی چل رہی ہے سر چھکا ہے وہ جیسے سر چھکایا ایک گولی آلوے ربانی بولانا وہ سید الحق قادری قصہ میں لگا اور وہ شہید ہو گئے اب جب جیوان بیٹا ایسا بیٹا کہ ہندوستان میں ایسا عاشق ایسی آزم نہیں تھا جو بیمسو بیمسا تھے کھانا کھاتے تھے تو اسے پاس سے پوچھ کے پانی پھیتے تھے اسے پاس سے پوچھ کے شادی کرتے تھے اسے پاس سے پوچھ کے نو تمام دینی علم حاصل کرتے تھے وہ اسے پاک سے پوچھ کے ایسا بیٹا شہید ہو گیا تو ان کے باپ تو پر کیا گزرا ہوگا لیکن یہاں سے گئے وہ اسے پاک کے مزار کے جائلی کے پاس پہنچے مجال شکایت کے عرض کرتے ہیں اے غوسی آزم آج ہم سمجھ گئے کہ آپ کے نظر میں ہمارے بیٹے کا مقام کیا تھا آج سمجھ گئے کہ ہمارے بیٹے کا آپ کی نظر میں کیا مقام تھا آپ نے اللہ سے ہمارے بیٹے کو مانگ لیا بہت بڑا کرنا مانجام دیا میرے بیٹے کو ابھی تک جو عالم ربانی تھا اب تم نے آپ نے کرم فروایا شہید بغداد بنے پر نوجوان بیٹا شہید ہو گیا بغداد میں اب جب لے کے گئے قبر کھو دی جنازہ تیار کیا سبحان اللہ مہت آئے تو درے پاک نبی پہ سید مہدیسی آزم جو اسے پاک کی آل وہ کیا کہہ رہے ہیں موت آئے تو درے پاک نبی پہ سید اور نہ تھوڑی سی جگہ ہو شہید سمنان کے قریب کیکہ چھوچا میں مقدوم صاحب کے بیٹے ہو کہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جگہ میں جائے کیکہ چھوچا میں تو وہی بات جو ان کے بیٹے ہیں اسے پاک کی آل ہے تو شہید سمنان سے شہید جیلان کا مرتبہ کہو رہا درجہ آلہ ہے بولو بولو شہید سمنان سے شہید جیلان کا مرتبہ کہو رہا درجہ آلہ ہے تو اسے پاک کے بزار کے بغل میں جگہ پا جائے کیا مقام اسے ہوگا کیا مقام ہوگا جب قبر کھو دی ادھر اسے پاک کی قبر ہے قبر پاک ہے ادھر جگہ اسے پاک کے دیوار کے بغل میں ان کے قبر کی جگہ بنی اور جب قبر میں اترے کہا اببا شجرہ تو گھر پہ بھول گئے بدائیوں میں یہاں شجرہ کہاں ہے کہاں بیٹا شجرہ کیا کروگے شجرہ میں چار اوڑ رکھ ہے اور یہاں ایک دیوار کے پیسے والیوں کے بارشاں والیوں کے بادشاہ ہیں اب شجرہ بجرہ کیا کروگے اب تو ہندوستان شہنشاہ اولیاء ارام کر رہے ہیں دیکھ اسے پاک کے چھت پر جب دھوپ پڑتی ہے اس کا سایہ مولانا وہ سیدالہ کے مزار پر آ جاتا ہے یہ مرتبہ کسے ملا ابھی بھی ان کے اببا کے پاس اسے پاک کے مزار کی چابی ہے اور اس کو لے جاتے ہیں اور اندر کھول کے اصلی قبر ممارک پر جاتے ہیں یہ بہت پرانے قادری ہیں اور بہت پرانے اسے پاک کے غلام ہیں حضور وہ جو شہید ہو گئے تھے ان کے دادا جب گئے بغداد میں تو اسے پاک کے گھاندان کے چھوٹے چھوٹے بچے بہت بڑے عالم مفتی آزم حیدر آباد عاشقِ عصول مفتی عبدالقادی برائیونی سے کہا اسے پاک کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے پوتے پر پوتوں نے کہا ایسا ہے میں گیند کھیلتا ہوں اور مولانا صاحب تم ہمارے گیند کو اٹھا اٹھا کے دائیں سبحان اللہ میں گیند کھیلتا ہوں تم گیند دے نا کس سے کہہ رہے ہیں جو گھو سے پاک کا غلام ہے اور اندوستان کے امام الورما ہے چھوٹے چھوٹے بچے کہہ رہے ہیں مرید ہیں ہزاروں مرید ہیں ہزاروں مریدین جمع ہیں اب وہ گیند اٹھا اٹھا کے دے رہے ہیں ایک صاحب آئے حضور یہ کیا کر رہے ہو چھوٹے چھوٹے بچے گیند کھیل رہے ہیں اور آپ اس کو اٹھا کے دے رہے ہیں تو انہوں نے اسے پاک کے خاندائے کے سجادہ نشیب نے اپنے رومال کو ان کے چہرے پہ لکھ دیا ان کے سڑھ پی لکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ جگہ اسے پاک کے پیتے گیند کھیلتے ہیں تو ان کے گیند میں باہر حسائل پہ شریک ہے ان کے گیند میں اسے پاک بھی شریح شریک ہے ان کے گیند میں جلیت بہدادی پہ شریک ہے مفتی حضور شدیخ ہے مفتی حضور شدیخ ہے کیا ہو کیا ہو گیا یہ کیا ہو گیا کیا ہو گیا کیا ہو گیا اے اپنے لوگ وہاں جاو گیا اے اپنے جاو گیا